یہ جی جس مقام پر ہم کھڑے ہیں یہ یہاں سے ہمارے بائیں جانب مان سنگھ کی حویلی ہے جو کہ بادشاہ شہنشاہ اکبر کا مشہور چرنیل ہے جس نے بڑی فتوحاد کی ہیں بادشاہ اکبر کے لیے اور یہ ہمارے دائیں جانب رانی کا محل ہے تو چلیں ابھی ہم آپ کو ایک اے کر کے دکھاتے ہیں پہلے آپ کو رانی کا محل دکھاتے ہیں اس میں کیا ہے ایک برجی سی نظر آ رہی ہے بس اور تو کوئی خواہ چیز نہیں ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو مان سنگھ کی حویلی دکھائیں گے یہ ہم رانی جی کا محل ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں کلہ روتاس کے اندر یہ اس کی بیرونی فصیل جو کہ ٹوڑ پوڑ کا شکار ہے اور یہ ایک چھبوترہ تعمیر کیا گیا ہے یہاں پر اور یہ ایک برجی ہے جس میں غالبن ایک ہی نیچے کمرہ نظر آ رہا ہے جس قرآن کا محل کہا جا رہا ہے اس محل کی تعمیر کب کی گئی اور یہ کون سی رانی ہیں یہ محل کس کے ساتھ منصوب ہے اس کے بارے میں وزید افصولات دستیاب نہیں ہیں موسیقی لیں جی بس یہی ایک برجی تھی رانی محل وہ کچھ بڑی چیز لگ رہی ہے مان سنگ کی حویلی تو ہم آپ کو مان سنگ کی حویلی دکھاتے ہیں اس کا ایک حصہ ڈوڑ گیا ہوا ہے گر گیا ہوا ہے اس کے اثار باقی ہیں تام ایک برجی دو منزلہ برجی بھی دستیاب ہے موجود ہے اور اس کے اوپر سیڑھیاں بھی موجود ہیں جہاں سے اوپر جا جا سکتا ہے یہ جی مان سنگ کی حویلی ابھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں مان سنگ کی حویلی مان سنگ صاحب جو تھے یہ شہنشاہ اکبر کے مشہور جرنیل تھے اور جس نے اندر کوڑ کی دو بلند ترین جگہوں پر قبضہ کیا تھا جہاں پر یہ حویلی تعمیر کی گئی مان سنگ کی حویلی کی تعمیر انیس سو اٹھتر اور اناسی کے عوائل میں ملتی ہے جب مان سنگ کا والد بگوان داس پنجاب کے گورنر کی حیثیت سے یہاں پر تائنات ہوا انیس سو پچاسی میں مرزا محمد حکیم کی وفات کے بعد مان سنگ کو افغانستان کے انتظام و نصرام کے لیے بیج دیا گیا مرزا محمد حکیم افغانستان کے بیشتر حصوں کا انتظام سنبھالے ہوئے تھا انیس سو چھاسی اور ستاسی کے درمیان مان سنگ کا تبادلہ بیہار کر دیا گیا جس کے بعد وہ کبھی بھی رحتاس واپس نہ آیا لہٰذا اس حویلی کی تعمیر مان سنگ کے اس علاقے میں قیام کے ابتدائی ساتھ آٹھ سالوں میں ہی ہوئی حویلی کی شکستہ حال اس چار دیواری کے اندر دو عمارتیں کھڑی ہیں جن کو مقامی طور پر سفید محل اور کالا محل کہا جاتا ہے اب چار دیواری کے منہدم ہونے کے بعد یہ دونوں علیدہ عمارتیں گردانی جاتی ہیں سفید محل اس مان سنگ کی حویلی کو جبکہ کالا محل رانی کے محل کو کہا جاتا ہے یہ دونوں محل چار چار کمروں پر مشتمل تھے رانی کا محل یک منزلہ عمارت پر مشتمل تھا جبکہ مان سنگ کی حویلی دو منزلہ عمارت پر مشتمل تھا اس حویلی کے چاروں طرف روشندان یا کھڑکیں تعمیر کی گئی ہیں جہاں سے پورے کلے کے اوپر نظر رکھی جا سکتی ہے چونکہ مان سنگ جرنیل تھا اور یہ اس کا مشغلہ بھی تھا اور ذمہ داری بھی تھی کہ وہ کلے میں ہونے والے تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھتا تھا کالا محل اور سفید محل یعنی حویلی مان سنگ اور رانی محل تقریباً دونوں منہدم ہو چکے ہیں ان کی صرف باقیات میں ایک ایک کمرہ موجود ہے مجید 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 موسیقی